اسلام علیکم ایفرئیون ڈس اس کلینکل نٹریشنس ماری ندیم خان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویٹ گین کی حوائے سے جی ہاں ویٹ لاؤس کے بارے میں تو بہت بات ہوگی اور ہر کوئی بات کر رہا ہے اور ویٹ گین پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے وزن کیسے بڑھانا ہے اور جن کے وزن نہیں بڑھ رہے ہیں ہم کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ وزن کم کرنا مشکل ہے وزن بڑھانا کیا مشکل ہے لیکن وزن بڑھانے میں بھی اتنی ہی مینط ہے جتنی کے وزن کم کرنے میں ہے it's not a easy task it's as difficult as weight gain تو اس میں اگر آج ہم بات کریں گے کیا پاوز سے کونسی وجوہات ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کا وزن نہیں بڑھتا اور اس میں رول of nutrition کیا آرہے ہیں آپ کی ڈائیٹ کا کچھ فوڈز کا ایسا کیا رول آرہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا وزن بڑھ بھی سکتا اور ساتھ آپ کو ہلتھ میں ملے گی تو سب سے امپورٹنٹلی جو ہمارے پاس آرہے ہیں جو وجوہات آرہے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا وزن نہیں بڑھتا اس میں تو امپورٹنٹ ہی ہے کہ آپ کے انہاریٹیو فیکٹر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کو جو سٹرکچر مل ہے جو بون سٹرکچر مل ہے وہ آپ obviously آپ میں تندنسی ہے کہ آپ بھی ہو سکتا ہے سکنی ہوں اپنے پیرنٹس کی طرف اس کے علاوہ اگر ایسا کوئی فیکٹر نہیں ہے تو آپ اپنے میڈکل اسیوز کی طرف دیکھیں اس میں ہارمونل ایمبالنسز بھی ہو سکتے ہیں فار ایزامپل ہائیپر تھائرزم میں جب بہت زیادہ تھائرنڈ ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے اس میں بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور آپ کا وزن تیزی سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا وزن جو ہے وہ نہیں بڑھتا اس میں آئرنڈ ڈیفیشنسی ہے بہت سارے کینسر ہیں جن میں آپ کا وزن کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنا بہت زیادہ صوری ہے اس کے علاوہ آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم جو ہے نیزام حضن جو ہے وہ بہت زروری ہے جن کا وہ ویک ہے کنسسٹن ڈائیلیا رہتا ہے یا پیت خراب رہتا ہے جاہر وہ جو کچھ بھی کھائیں گے ان کے سیلز تک نہیں پرپر نیٹریشن پہنچے گی اور ان کا وزن نہیں بڑھے گا ان کا وزن کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے وزن نہیں بڑھتا ان کو منج کرنا ساتھ ساتھ پوچھو گی ہے اب آجاتے ہیں ہمارے ڈائیٹ کے رول کی طرف تو ڈائیٹ اور نیٹریشن ہز ای ویٹل رول ان ویٹ کے اور جب میں بات کر رہی ہوں کہ ہم اس میں کیا کریں گے تو اس میں دو تین چیزیں ہم نے فوکس کرنی ہے سب سے ایمپورٹن چیز کو ہے کہ میکسیمائز یور کیلریز لیکی کیلریز کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ہم وزن کو بڑھا سکتے ہیں اب جو میں کیلریز کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے کہ ہم تو سوپہ شام دردے سی گھی کے پراتھے کھاتے ہیں اور ملشکس پیتے ہیں ہمارا وزن نہیں تو بڑھتا تو بیسکلی میکسیمائزنگ یور کیلریز اور ویٹ گین doesn't mean just dive into the milkshakes or burgers kind of a diet it is actually based on healthy or balanced diet اور ویٹ گین doesn't mean that you are adding kilos on your weight scale یعنی کہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلو گرامز add کرنا چاہتے ہیں just اپنے ویٹ scale کے اوپر لیکن بلکہ it's all about your health it's all about to stay healthy fit energetic تو اس چیز میں آپ کو فوکس کرنی بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ to attain a good amount of muscle mass and good proportion of fat وہ بہت ضروری ہے یعنی کہ آپ کا muscle mass اور fat proportion وہ بھی healthy ہو ویٹ گین کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ہم نے ہیلتھ کو ساتھ ساتھ میٹے بڑھنا ہے اس میں جو ہمارے پاس کچھ foods ایسے آرہے ہیں جو ویٹ گین کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر کچھ کچھ combinations ہے آپس میں وہ combinations جب بن جاتے ہیں تو وہ بہت ہی زبادہست جو ہمیں کیلوریز مل جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں نیٹریشن مل جاتے ہیں سب سے امپورٹن جو ہمارے پاس آرہے ہیں وہ پروٹینز ہیں اور پروٹینز میں ہمارے پاس بائید ویرائیٹی آ جاتی ہیں جس میں ہمیں کچھ ڈیری پروڈکٹس سے بھی پروٹینز مل جاتے ہیں اور میٹ پروڈکٹس سے بھی مل جاتی ہیں جو ہم ویٹ کے ان کے ڈائیٹ پلانس پروڈکٹس کا اپنا رول ہے اس میں فل کریم ملک اور فل کریم یوگرٹ کا استعمال جو ہے ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے اور چیز کا استعمال جو ہے وہ ڈائیٹ کے اندر بہت اچھا ہے یعنی کہ اگر یہی دیری کو ہم پروٹینز کے ساتھ مکس کر لیں اور میٹ پروڈکٹس کے ساتھ کامبینیشن مل جاتے ہیں یعنی کہ آپ چیز کو اپنے اگ میں ڈال سکتے ہیں اپنے پاسٹا میں ڈال سکتے ہیں ساتھ ویجی ٹیبلز کے ساتھ چکن اور چکیمے کے ساتھ تو وہ بہت بھرپور جو ہے وہ نریشمنٹ بن جاتی اور آپ کی کیلوریز بھی اپنے اپنے پاسٹا میں ڈال سکتے ہیں پھر گوڈ فیٹس کا جو ہے ایڈیشن وہ بہت زیادہ ضرور ہے گوڈ فیٹس ہمیں جو ہے وہ ناکس میں بھی مل جاتے ہیں اور ہمارے پاس بہت کائنڈ آف فیٹی فش بھی ہے سامن ہے جیسے اس میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں کوکونٹ آئیل آپ اپنی ڈائیٹ کے لئے سکتے ہیں بسائیڈ دیسی کی اس کے لئے نٹس بہت ضروری ہے اس میں ہمارے پاس کاجو پستا سوکی خوبانی سوکھ حالو بخارا ڈیرز ان میں کیلوریز بھی کافی امانٹ میں ہوتی ہیں کچھ انٹائی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ہیلث بنیفیٹس بھی دیر ہوتے ہیں ان کو ڈائیٹ میں انکورپرائٹ کریں ان کو شیکس میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو اپنے سمودیز میں ڈال سکتے ہیں ان کو اپنے پوریج کے اندر اس کا کامبینیشن بنا سکتے ہیں چارو مغز کا بہت اچھا رول ہے انوید کین تو چارو مغز کے نام سے بہت سارے لوگ فمیلیہ رونگے اس کو اپنے ملک شیکس سمودیز اور پوریجز میں ڈال سکتے ہیں کچھ ایسے فروٹس ہیں جو ہمیں ویٹ کین کی طرف لکے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت زبدیس نوتریشن بھی دیتے ہیں بیسیقلی جو فرکٹوس ہے اُن کا اس کا بڑے زبدیس جو رول ہے ایسی کھین اس میں مارے پاس گریپس آ جاتے ہیں مینگوز آ جاتے ہیں ہمارے پاس چکو آ جاتا ہے اور پائناپل آ جاتا ہے اور بانانا آجاتے ہیں ان سب فونڈ کا آپ فونڈ چار بھی بنا کر سکتے ہیں اور آپ ان کے ملشیز بنا سکتے ہیں بیسکلی ویٹ کین کے لیے آپ کو 6 میلز ار ڈے کی بہت زیادہ ہے جس میں 3 مین میلز ہوں گے اور 3 سمال سناکنگ ہوں گی اور سناکنگ آپ کی جتنی اچھی ہیلدی ہوگی اتنے آپ کو جلدی اچھے ریزلٹس بھی مینے گے اس سناکنگ کا بلکل مطلب نہیں ہے کہ آپ فرینچ شرائز کھانا شروع کر دیں آپ بہت زیادہ برگرز اور پروسیس پوٹس کی طرف چلے جائیں بلکہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ فولو کرو اپنے ڈائیٹ کے اندر اور اپنے فوٹس کو انکورپریٹ کرو تو آپ ویٹ کے انکر سکتے ہیں کچھ ٹپس ہیں جو اگر آپ تھوڑا سا ان کو بھی فولو کر لیں تو ان فوٹس کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ ریزلٹس تیں گی یعنی کہ آپ کھانے کے اوپر کھانے سے پہلے جو ہے وہ پانی مت پینے تاکہ آپ کو فیلنس نہ آئے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ریٹ گین کرنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی ایکسرسائز ساتھ ساتھ کریں یوگا کریں یا کارڈیو کریں یا کچھ سٹرنثن ایکسرسائز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کوئی فیٹس جو کچھ ایکسرسیو امام میں جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ برنا اوت ہوتی جائیں اور آپ کا مسل ناس گین کرنے کے لیے بھی ایکسرسائز بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ گوڈ اماؤنٹ او سلیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ سٹرس میں رہتے ہیں منٹل سٹرس ہے ڈپریشن اس کو منیج کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ منٹل سٹرس کی وجہ سے کھاتے ہیں لیکن ان کو خوراک لگنے لیے ہوتی تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ منیج کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ ان قوزز کو دیکھنا ضروری ہے جن کی وجہ سے ویڈ کے نہیں ہورا تب ہی ہماری ڈائیٹ کے اندر جب یہ فوڈز آئیں گے تو وہ ہمیں بہت اچھے ریزرٹس دیں گے تھانکیو سو مچ Pe ولی گرو buns ریزرٹس ریزرگ نظری دیکھر پی نظری دیکھر دیکھر موسیقی